پہلے ڈی جی آئیس پی آر نے پی ٹی ایم کے لیے جو سوالات اٹھائیں ہیں میں وہ آپ کو سنوانا چاہوں گا بہت تو انہیں سن لی ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگ رات کو آٹھ بجے کے ہی چینل آنٹ کرتے ہیں سننے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے دوبارہ یاد دھیانی کہاں انہوں نے آج دکھائیے گا تھے سیکیورٹی اداروں کے ان سے سوال ہیں کہ جو آپ نے ادھر تفصیل دی ہوئی ہے سائٹ کے اوپر اس سے بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس کٹھا ہوا ہے ذرا بتائیں آپ کو کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس بائیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو انڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیئے کہاں دیئے اور وہ کہاں ہیں اسلام آباد میں دھرنے کے لیے اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیئے کس طریقے سے پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کیے 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین کانسلیٹ ہے اس میں منظور پشتین کا کون سا رشیدار تھا جو اس کانسلیٹ میں گیا اس سے ملاقات ہوئی اور ساتھ ایک دوست بھی تھا کتنے پیسے دیئے اور وہ پاکستان کیسے آئے 8 مائی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کانسلیٹ ہے اس نے تورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیئے اور کہاں ہیں وہ پیسے اور کس طریقے سے آئے محمد اسماعیل بون زندون ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے یہ بھی بتائیں 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیئے کس لیے دیئے اور کیسے آپ تک پہنچے حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبائی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا حاجی میر افغان صافی کابل میں اور نصیب زادران دبائی میں ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے 31 مارچ 2019 کو اور امان لونی کے چہلوم اور پشاور کے جلسے کے لیے انڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیئے لڑ اور بار کا نارا کیسے لگتا ہے مشل خان ٹکر کینیڈا سے قابل کیوں آیا ہے اور پی ٹی ایم سے اور بلوچ جو لیڈ کی پسند ہے ان کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے اس پی تاہر دعور شہید ہوتے ہیں افغانستان میں کیوں مانا کیا گیا کہ یہ باڈی جو ہے وہ حکومتی نمائندوں کو نہیں دینی آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاغو ہوتا ہے آپ کیسے زبردستی بارڈر کراس کر کے افغانستان جا سکتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی لے کے جائیں جو اس علاقے میں حکومت یا فوج کے سپورٹ میں بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے ٹی ٹی پی آپ کے حق میں کیوں بیان دیتی ہے ان کا اور آپ کا ناریٹیو ایک کیوں بنتا ہے آپ پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں کوئٹا میں جلسہ کرتے ہیں لاہور میں باہر ملک سے آپ داست پندرہ پندرہ بندوں کو کٹھا کرا کے پاکستان کے خلاف نارے لگواتے ہیں آپ جا کے ہر اس بندے سے کیوں ملتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ تو وہ سوالات ہیں جہاں رو اینڈی ایس فارن فنڈنگ کے کنڈیکشن اور سپیسیفک ریفرنس ڈیٹس لوگوں کے ناموں کے ساتھ انہوں نے آج پریس کانفرنس کے اندر گنوائے ایک اور بھی وارننگ میسیج بھی ہے کہ ٹائم از اپ فر پی ٹی ایم وہ بھی دکھائیے گا پی ٹی ایم جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں دے ٹائم از اپ دے ٹائم از اپ آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے ہم لٹا دیں گے آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو جب یہ اسلامباد دھرنے کے لئے آئے تھے تو سب سے پہلے مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ ان سے انٹریٹ کریں ان سے بات چیت کریں اور ایک ڈریکشن دی تھی کہ یہ جو یوت ہے یہ غلط بات بھی کہیں تو ان کے ساتھ سخت ہاتھ نہیں رکھنا ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے ان کی پریشانیوں کا ان کے جو دکھے ہیں ان کا حساس ہے ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کو مشکل کام نہیں ہے آپ اتحار ساتھ لیں وانہ میں فوج ٹرینٹری کریں اور وہاں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ جو فوج کے آپ میں بات کرے گا اس کا گھر گرہ دیں گے آپ چندہ کٹھا کر رہے ہیں فوج کے خلاف جلسے کرنے کے لئے آئین اور قانون صرف فوج کے لئے یہ باقی لوگوں کے لئے نہیں ہے آرمی چیف کی جو ہدایت ہے اس پر پورا عمل ہوگا لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا آپ نے جتنی لیبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی